مجھول سرشار ہو جاتا ہے باہر جیسا بھی ہو تو بہرحال کیسے ذکر کیے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کہ علامہ امینی کے پیٹے بیان کرتے ہیں علامہ امینی جنہوں نے غدید کتاب لکھی غدید کتاب جو انہوں نے تیس سال محنت کی اور وہ ساری چیزیں جمع کی جو فضائل مولا کائنات تھے ان سن کو جمع کیا تیس سال لگ گئے کہاں کہاں سفر کیا ہندوستان سفر کیا دمشق گئے کبھی کہاں گئے کبھی کہاں گئے اور بہرحال ایک مقام عطا ہوا مقام کیسا عطا ہوا کہ خود وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے پتا چلا بغداد میں کوئی پروفیسر ہے جو امام کی فضائل پر کوئی کتاب لکھ رہا ہے تو میں نے کہا جا کے دیکھوں یہ کیا لکھ رہا ہے کہیں یہ نہ ہو کوئی ایسی چیز لکھ دے کل کو مشکل ہو جائے تو کہہ رہے میں وہاں گیا اور اس سے باتیں یہ شروع کی جیسی کہ اس کے گھر داخل ہوا تو اس کے اہل خانہ سے ایک مسرد ایک خوشی کی کچھ صدایں آئیں جیسے کوئی خوشی آئی ہے گھر کے اندر جب میں گھر گیا میں نے اس سے پوچھا کیا تم لکھ رہے ہو کہہ رہے کیا میں نے کہا مناقب ہے امام علی کیا لکھ رہے ہو فضائل کیا لکھ رہے ہو تو کہا یہ کیا ہوتا ہے کہا مثلا حق مال علی و علی مال حق کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے تو کہا تو وہ کہتا ہے یہ کوئی فضائل کا نہیں ہوئے یہ تو حضرت امار کے لئے بھی ہیں امار مال حق و حق المال امار تو علامہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ حضرت امار کے لئے بھی ہیں لیکن اگلا حصہ دونوں کا مختلف ہے امار کے لئے یہ ہے کہ جہاں جہاں حق جائے گا امار وہاں جائے گا لیکن حضرت علی کے لئے ایسا نہیں ہے جہاں جہاں علی جائے گا وہاں وہاں حق جائے گا اللہ حضرت علی اللہ حضرت علی یعنی جب کہا میں نے گفتگو کی تو وہ پروفیسر کھڑا ہو گیا میں نے کہا کھڑے کیوں کہا آپ نے ذکر ایسا کیا ہے اس نے مجھے کھڑا کر دیا کہا بہت گفتگو ہوئی جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ صحیح لکھے گا تو میں جانے لگا جب میں نکلنے لگا تو میں نے کہا کہ جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ کے اہلی خانہ سے کوئی خوشی آواز آئی تھی تو یہ خوشی کیسی تھی کہا کہ میری ایک پیٹی شدید بیمار ہے اور جب بھی کوئی شیخ آتا ہے کوئی علم آتا ہے جو کہ ہمارے مسلک کا ہے تو وہ ایک دعا دیتا ہے برچی پہ لکھ کے تو تھونی دیر کے لیے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے تو ہمارے گھر والے سمجھے کہ شاید ہمارا کوئی شیخ آیا ہے تو ان کے ہم بھی ہوئی خوشی ہوئی تو علامہ کہتے ہیں کہ اگر میں کچھ لکھے دے دوں تو کہا کوئی مسلہ نہیں ہے کہا میں نے ایک پرچے پہ علی لکھا پرچہ فورڈ کیا اور دے دیا کہ اس کو اپنی بچی کے پاس رکھیں اور کہا متصل ہوا کہا مولا اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو کھوڑ کے دیکھیں کہ کیا لکھا تھا تو کہا پھر پتہ چلا کہ اس کی بیماری ہمیشہ ہی کے لیے ختم ہو گئی وجہ معارفت انہوں ہم بھی رکھتے ہیں مگر یقین نہیں رکھتے جنہیں یقین تھا وہ ان منزلوں پہ کہاں پہنچے ان کا بیٹا کہتا ہے میں نے خواب دیکھا والد کے انتقال کے بعد کہ روز قیامت ہے اور لوگ سفر کھڑے ہوئے ہیں اور مولا کائنات جو ہے وہ جامع گوثر پہ لارے ہیں ذرف سے کیسے جیسے میرے بابا کی باری آئی مولا نے وہ برطن رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں میں کاؤسر کو اٹھایا اور کہا امینی تم نے دنیا میں میرے چہرے کو روشن کیا ہے ہم اس عالم میں تمہارے چہرے کو روشن کریں گے خب یہ کیسے ہو گیا کیونکہ جب ذکر کیا اس کا جس کا خدا ذکر کرتا ہے تو میرے امسان خود ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے عزیزان محترم ہمیں بھی اپنی زندگی میں ذکر کو اس مقام پہ پہنچانا ہے